بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں شوگر کا مرض آپ کو پتا ہے کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر چوتھا شخص شوگر کے مرض میں مطلع ہے اور تقریباً 14-15% لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہونے قریب ہے اگر انہوں نے اس کی احتیاط نہ کی تو ملا کے تقریباً 40% عبادی یا تو شوگر کے مرض میں مطلع ہو چکی ہے یا شوگر ہونے والی ہے تو ایک بہت سیریس ایشو ہے کیونکہ شوگر واپس نہیں جاتی اور اس کے ساتھ پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ تقریباً جسم کے ہر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کی مثال ہے کہ اس طرح میں تو لی منٹر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اگر جتنی شوگر زیادہ ہوگی وہ خون کی نالیوں میں چپک کے خون کی نالیوں کو تنگ کرتی رہے گی تو بڑی ویسل بھی خون کی نالیاں بڑی بھی چھوٹی نالیاں بھی انوار ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جہاں جہاں خون کی نالی باند ہوگی وہاں پہ پر پرابرم آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں جو میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کم کھائیں زیادہ چلیں کم کھائیں زیادہ چلیں کم کھائیں زیادہ چلیں السلام علیکم موسیقی